نمشکار میں تیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچبر آپ کا سواگت دوستو کیا موڈی جی نے پھر سے کوئی نیا کھیل شروع کر دیا ہے نیا جملہ نیا فرمولا اب اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو دو ہزار چودہ میں موڈی جی نے کہا تھا کہ ہر شخص کے کھاتے میں بینک کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئیں گے اب وہ پیسہ آپ کے کھاتے میں آیا ہے نہیں آیا میرے کھاتے میں نہیں آیا برحال وہ بات پرانی ہو چکی ہے وہ جملہ تھا سٹنڈ تھا بات کریں گے تازہ خبر یہ ہے لیٹس بریکنگ نیوز یہ ہے کہ موڈی جی ایک نیا فرمولا کہ یوں کہیں پرانا فرمولا نئی بوتل میں پیک کر کے لائے ہیں اور آج کل وہ جگہ جگہ منچ منچ سے کہہ رہے ہیں کہ ایڈی نے جو پیسہ ضبط کیا ہے برستیچاریوں سے کرونوں روپے کا اربوں روپے کا یہ پیسہ دینداروں کو وہ لوٹ آ کے رہیں گے موڈی جی گارنٹی دے رہے ہیں آج میرٹ میں انہوں نے کہا کہ جو پیسہ ایڈی نے ضبط کیا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پیسہ دیندار کے کھاتے میں پہنچے گا یہ پیسہ میں جنتہ کو لٹاؤں گا سنیے پہلے میرٹ کی بات سنیے پھر آگے چلتے ہیں تو موڈی آپ کے پیسے پاپی دلوانے کے لیے جی جان سے لڑنے والا ہے بات صرف آج میرٹ تقسیمت نہیں تھی بنارس کے بھاجپا کارکرتاؤں سے ٹیفن بیٹھا کرتے ہوئے موڈی جی نے کہا کہ ایسے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں جب ایڈی کی جیکار ہوگی ایڈی کا جیکارہ لگے گا کہ صاحب ایڈی نے کمال کر دیا گلی گلی ایڈی کا جیکارہ جنتہ لگائے گی کیونکہ جو کھربوں روپے ہیں وہ واپس ہوں گے وہ جو لوٹ کا پیسہ ہے وہ واپس ہوگا یہ ایڈی ایڈی کرتے ہیں لیکن ایڈی نے جو لوگوں کی سمپتی اٹیک کی ہے جنہوں نے میری مانی کا پیسہ اکٹا کیا ہے ہاتھ لگی ہے بڑے بڑے گھروں میں سے ڈوٹوں کے ٹھیر ملے ہیں آپ نے بیڑی کی ٹیویں پہ سب نے دیکھا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ جن کا پیسہ گیا ہے اور جس کا ثبوت ہے کہ یہ پیسہ اس نے اس کو دیا تو یہ جو سمپتی جب تک کی ہے نا اس میں سے میں ان کو پیسہ واپس کرنے والا ہوں اور ایک دن ایسا آئے گا یہ لوگ ایڈی کا جائے جیکار کرنے لگ جائے گی لوگ دوستوں جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ چناؤ اچار سنیتہ لگ چکی ہے کچھ دن کے بعد ووٹنگ شروع ہو رہی پھر کاؤنٹنگ ہوگی چار جون کو نتیجہ آ رہا ہے یہ چناؤ کے سمیں میں ایڈی کا ضبط پیسہ وہ علماریوں میں بند پیسہ وہ بکسے میں برامت پیسہ اس پیسے کو لوٹانے کی بعد اس پیسے کی یہ کرنوں روپے کے بعد کیوں ہو رہی ہے کیا یہ ایک چناؤی جملہ ہے کیا یہ سٹنٹ ہے پولٹیکل سٹنٹ ہے چناؤ کے سمیں میں لوگوں کو پیسے کی بات کرنا کی پیسے آپ کو مل سکتے ہیں کرنوں روپے وہ جو نوٹوں کی گڑیاں ہیں یہ جنتہ کے ہاتھ میں بھی آ سکتی دیندار کے ہاتھ میں بھی آ سکتی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ دن کے بعد اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پندرہ لاکھ روپے کا ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ پندرہ لاکھ روپے پر آپ کا دھیان ایک بار پھر سے آکرشت کروں اور پھر بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز کی طرف بڑھتے ہیں پندرہ لاکھ روپے آکاؤنٹ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں یہ جملہ ہے کسی کے آکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے کبھی نہیں جاتا اب دوستو کہاں دوہزار چودہ کہاں دوہزار چوبیس لیکن موڈی جی کی چانک کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک چناوی جملہ تھا پندرہ لاکھ روپے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بات تازی بات موڈی جی کر رہے ہیں کہ یہ بھی چناوی جملہ ہے یا پھر لیگلی پوسیبل ہے کہ اگر ایڈی کرنوں یا عربوں روپے ضبط کرتی نکت پیسہ ضبط کرتی تو کیا لیگلی پوسیبل ہے کہ اس پیسے کو واپس کیا جائے یہاں سے بھی پیسہ آیا ہو کیسا پیسہ لوٹ آیا جا سکتا یا پھر یہ کیس پروپرٹی لیگل پوزیشن کیا ہے یا پھر چناو ہے چناو آیوگ بھی مہربان ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے جو میڈیا ہے وہ بھی گود میں بیٹھی ہوئی ہے عدالتیں بھی کھاموش ہیں تو پھر یہ کیا چناوی سٹنٹ ہے یا is it possible ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ای ڈی کا زب پیسہ آ سکتا ہے اگر آپ نے کسی نیتا کو گھوس کا پیسہ دیا ہے وہ لوٹ سکتا ہے مودی جی کہہ رہا ہے نا ریکارڈ دیکھیں گے کیا ایسا ہوگا یا پھر یہ ایک جملہ ہے آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور جانے مانے وکیل رام جٹ ملانی کے ساتھ جنہوں نے کام کیا چندرچوڑ کے جو سینئر رہے لیگل پروفیشن میں اشوک اروڑا ہمارے ساتھ ہوں گے نیو یارک سے لائیو ہوں گے اور ہمارے ساتھ پولٹیکل انیلسٹ پروفیسر روی کانت بھی ہوں گے ان دونوں سے پوچھوں گے ایک سے پوچھیں گے کیا یہ لیگلی پوسیبل ہے اور روی کانت جی سے میں پوچھوں گا کیا یہ جملہ ہے اور جملہ ہے تو کیا اس بار جنتہ اعتبار کرے گی بڑی بحث اس سوال کے پورے تہہ میں جانے کی میں آج کوشش کروں گا چلتے ہیں سیدھے نیو یارک اشوک اروڑا سینئر ایڈوکیٹ اشوک اروڑا جی کے پاس اور لٹنو پروفیسر روی کانت جی کے پاس سوال میرا اروڑا صاحب آپ سے اور سوال میں ایک سمپل جواب چاہتا ہوں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کی موڈی جی جو کہہ رہے ہیں کی ایڈی نے جو پیسہ جبت کیا یا ایڈی جو پیسہ جبت کرے گی چاہے وہ بنگال میں دبش مار رہی ہو یا جھارکھنڈ میں مار رہی ہو یا مہراش میں لوگوں پر مار رہی ہو یا پھر کیجریوال جی کو انہوں نے جیل بھیز دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ ایڈی نے جبت کیا ہے یہ میں دیش کو دوں گا میں کچھ ریکارڈ اور لیگل چیزیں دیکھ رہا ہوں مجھے بہت سمپلی سمجھائیے کی ایڈی جو پیسہ جبت کرتی ہے حالانکہ کی کیجریوال سے تو ایک روپیہ نہیں ملا سنجے سنگھ سے ایک روپیہ نہیں ملا لیکن مان لیجئے اگر کچھ نیتاؤں سے ایڈی نے کروڑوں روپے زب کیے ہیں تو یہ پراؤپلٹی کیس پراؤپلٹی ہے یا یہ پیسہ موڈی جی ایڈی سے لے کر جنتہ کو باٹ سکتے ہیں دیپک جی یہ جو آپ نے بات پوچھی اس کی میں سمجھتا ہوں کانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی پیسہ جب زبط ہوتا ہے تو اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں پہلے اس بندے کی پھر وہ سیشن جائے گا ہائی کورٹ جائے گا سپریم کورٹ جائے گا سال و سال تو پہلے یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ زبط ہونا چاہیے نمبر وان اور جب زبط ہوتا ہے تو ٹریزڈی میں جاتا ہے کس کا پیسہ ہے ایڈی کسی انڈیوڈیجوال کا پیسہ تھوڑی کسی نے جو مارا وہ زبط کر رہی ہے ایڈی تو جس کے پاس ریکاوری ہوئی ہے وہ زبط کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے کو اس جملے میں جملہ ہی ہے جملہ میں اس لیے کہتا ہوں دیپک جی دیش میں نہیں پوری دنیا میں اگر آپ میرے سے پوچھو کہ نمبر وان وکیل بتا دو کرمینل لاؤ کے اور فیرہ کے اور کسٹم کے تو میں کہوں گا رام جیٹ ملانی رام جیٹ ملانی آپ نے کام کیا ہے رام جیٹ ملانی کے ساتھ رام جیٹ ملانی آپ کو گوتم بدھا بتاتے تھے سپریم کورٹ کا جی بدھا اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے چلتی وقالت چھوڑ کے بچوں کو پڑھانے میں لگ گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی رام جیٹ ملانی نے اب یہ موڈی اور یہ کیا اس کا نام امیش شاہ تو پاک میں بیٹھے ہوتے تھے ہم جب ان کے ساتھ اندر بیٹھے ہوتے تھے کہتے تھے بیٹھے جانے وت ہوتے تھے وہ جی کہ ہاں بیٹھے ہوتے تھے نہیں 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 ایک منٹ رکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ رام جیٹ ملانی کے ساتھ ان کے چیمبر میں بیٹھے تھے موقعز میں ڈسکس کرتے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی نریندر موڈی اور امیش شاہ جیٹ ملانی کے چیمبر کے باہر بیٹھے رہتے تھے آپ اندر ہوتے تھے یہ لوگ باہر میں باہر کے کمرے میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کوئی نہیں کوئی نہیں کیونکہ یہ لوگ ایک اور ہم تو وکیل تھے اور دوست تھے تو یہ جیٹ ملانی کی تاریف ہے اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ پردھان منطری بن رہا ہے پہلے اس کو سن لوں اور ان کو بنانے والے پردھان منطری جیٹ ملانی نمبر ون ہے اگر جیٹ ملانی پہلے آواز نہ اٹھاتے تو ہو سکتا ہے اڈوانی وغیرہ چھپ کرتے ہی نہیں جیٹ ملانی نے کیوں کی آواز اٹھائی اس لیے سارے چھپ کر گئے میں کیوں بتا رہا ہوں اور جیٹ ملانی جاتے جاتے روتے تھے آپ یوٹیوب تے سنیے وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے چیٹنگ کی ہے میں کوالٹکس کی بات نہیں کر رہا میں کرمنل لاؤ کی بات کر رہا ہوں اور اس لیے بتایا کہ نمبر ون کرمنل لائر آو دی ورڈ کہتا تھا کہ ان دونوں نے مل کے دیش کے ساتھ چیٹنگ کی ہے اور وہ کہتے تھے مہدی چیٹنگ میں بھاگی دار بن گیا ہوں اس لیے مرنے سے پہلے یہ میں کنفیشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سے یہ گلتی ہوئی ہے اور وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لی جی جاتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی یہ یہی کرتے ہیں پندرہ لاکھ کے بارے میں جیٹ ملانی نے کچھ نہیں بولا پندرہ لاکھ روپے جو ملانی نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں جملہ ہے تو دیٹ مینز یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم نے چیٹنگ کی ہے آپ یہ دیکھو کانون کو سمجھو آپ خالی چیٹنگ نہیں کی کنفیشن the moment you say کہ جملہ تھا چیٹنگ کیا ہوتی ہے چیٹنگ یہ ہوتی ہے میں روی کان جی کو کہہ دوں یہ plot ڈلاؤں گا وہ plot میرے نام ہے تو یہ چیٹنگ ہو پہی اوکی یہ جو معاملہ ہے یہ جو معاملہ ہے میں میں اس معاملے میں آ رہا ہوں میں میں ایک لائن میں جانا بہت دیکھیں بہت ڈائنمکس میں نہیں جاتا اتنا سمیں بھی نہیں ہے اور ہم لوگ کوئی legal classes روڑا صاحب ماف کیجئے گا نہیں لگا رہے ہیں میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں روی کان جی کے پاس جاؤں گا یہ جو ایڈی جو پروپلٹی ضب کر رہی کیا ایڈی کی ضبط پروپلٹی کیس پروپلٹی ہے یا وہ موڈی سرکار کی پروپلٹی کی جب من چاہا پیسہ بانٹ دیا موڈی جی کہہ رہے ہیں بس ایک بار میں ریکارڈ چیک کر لوں جو آٹھ ہزار کروڑ جو constitution bench نے کہہ دیا بی جے پی نے جو لیا ہے وہ unconstitutional ہے وہ تو پیسہ پاس رکھا ہے وہ تو واپس کرو جو آٹھ ہزار کروڑ آپ نے جو پیسہ لے کے اور لوگوں کو accuse بنا دیا وہ تو آپ واپس کرنی رہے اس لیے میں electoral bond کی بات کر رہے ہیں آپ جی جو انہوں جو constitution bench نے کہا کہ ان کے پاس جو آٹھ ہزار کروڑ ہے یہ سارا illegal ہے جو illegal money پانچ judges نے کہہ دی وہ تو آپ واپس کرنی رہے ہو میں اس لیے یہ کہانی سنا رہا تھا کہ یہ خالی جملہ کر رہے ہیں وہ رہا دن دوری ٹھیک کہتے تھے کہ میرا ضمیر میرا عیدوار بولتا ہے اور میری زبان سے پروردگار بولتا ہے کچھ اور بات تو اس کو آتی ہی نہیں یہ آدمی جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے چلی میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں جھوٹ شاندار بولتا ہے میں آرہا ہوں میں کچھ چیزیں اور پوچھنا چلیے 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 عرورا صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں روی کان جی کے پاس جا رہا ہوں جب ایک پولٹکل مائنڈ سے بھی بات کر لیں لیگل مائنڈ تو بیٹے ہی ہیں آپ روی کان جی یہ جو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارولہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ایڈی نے کسی ایکس نیتا کا پیسہ اگر برامت کر لیا سپوز کریے ممتاب اینر جی کے ہاں جو ایک چھاپا مارا تھا ان کے ایک ایڈوکیشن منسٹر یا کون منتری تھے وہاں سے کچھ پچاس کروڑ روپیاں ملا تو کیا وہ پچاس کروڑ روپیاں اگر موڈی جی دینے کی بات کر رہے ہیں تو ارولہ صاحب کہ رہے کہ وہ پچاس کروڑ کیس پروپرٹی ہے وہ کیس سپریم کورٹ تک لڑا جائے گا بیس سال لگ جائے گا تو پھر کیا موڈی جی کو یہ نہیں معلوم ہے نمبر ایک روی کان صاحب یا پھر یہ پولٹکل جملہ ہے کیونکہ موڈی جی لوگوں کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں کہ اگر میں پیسے کی بات کروں گا کی پندرہ لاکھ دے دوں گا میں ای ڈی نے جو پیسہ جب کیا میں وہ باٹ دوں گا یہ جو ہے کیا یہ اس کے پیچھے ووٹ کی راجنیت ہو رہی ہے للچایا جا رہا ہے لوگوں کو دیکھیں دیپک جی یہ جو موڈی جی نے بولا ہے اور بہت اس کو کہتے ہیں وہ بہت دل سے بولا ہے لیکن میں آپ سے پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب تک کا بولا گیا سب سے بڑا جھوٹ ہے موڈی جی کے دوارا مہنے آپ پھینے لگائیں کہ کون بڑا جھوٹ تھا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور لوگ اس پر کیسے بھروسہ کر رہے ہیں ابھی میں گزر رہا تھا اور میں نے ایک بیکٹی سے کہا کہ موڈی جی تو ای ڈی کا پیسہ دینے جا رہا ہے جانتے ہیں اس نے کیا کیا وہ مسکر آیا اور اس نے بھگل میں تھوک دیا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہیں میں لیٹریچر کا بھی دیار تھی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جنابی بھروسہ نہیں اور لوگوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ آپ پھر سے تھگنے کی کوشش کر رہے ہیں اب لوگوں کو کس ہو رہا ہے یہ ایک گھرنا کی حد تک کہ آپ جھوٹ پر جھوٹ کتنا بولیں گے بھائی ایک بار دو بار تین بار جو پی ایم پی ایر فنڈ میں تھا وہ کہاں گیا نوٹ بندی کی لائن میں جو لوگ مر گئے ایک سو ایسی لوگ تو ریکارڈ ہے اور ریکارڈ ہے وہ لوگ لائن میں کھڑے ہو کر مر گئے کالا دھنا آپ ویدیس سے باپس لا رہے تھے اس کا کیا ہوا پندرہ لاکھ آپ لوگوں کو دینے والے تھے اس کا کیا ہوا جو مد بار گئے مودی جی کا سمرتھا کہ اس کے لئے کہا تھا کہ انکم ٹیکس ختم ہو جائے گا اس کا کیا ہوا یہاں تو بیتن آئیو ختم کر دیا گیا پرانی پینشن باہل نہیں ہو رہی ہے اور پانچ ٹریلین آپ ایکونوں بھی بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ ایڈی کا پیسہ ہم لوگوں کو دیں گے اس سے بڑا جھوٹ اب تک مودی جی نے نہیں بولا مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ریکارڈ ہو گیا اور اس لئے لوگوں کو پتہ ہی اعتبار نہیں اعتبار نہیں اعتبار ارولا صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو مان لیا کہ جیسے اگر میں نے پیسہ میں ڈیپوزیٹر ہوں میں نے سہارا انڈیا کی چٹ فنڈ میں پیسہ ڈالا اور سہارا مان لیجئے وہ پیسہ وہ نہیں لوٹا رہا ہے یا اس کا پیسہ ضبط کر لیا سپریم کورٹ کے کہنے پر تو وہ پیسہ تو مجھے مل سکتا ہے اگر کوئی چٹ فنڈ کمپنی میں یا کوئی ایسا بینک ہو پرائیویٹ بینک ہو اس میں کسی ڈیپوزیٹر نے پیسہ ہو میں پاس بک دکھاؤں تو مجھے پیسہ مل سکتا ہے لیکن یہ جو رشوت کا پیسہ ہے کہ صاحب کسی نے رشوت لی اور پھر وہ منتری کے پاس پہنچی وہ پیسہ کیسے لوٹایا جا سکتا ہے مودی جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ریکارڈ چیک کریں گے میں طریقے ڈھونڈ رہا ہوں کیا ایسے کوئی طریقے ہیں لیگل اس طرح کے کوئی میجرز ہو سکتے ہیں یا کوئی نیا قانون بنا دیں کہ صاحب ڈی نے جو پیسہ ضبط کیا وہ گریب جنتہ کو دیا جا سکتا ہے ایسا کچھ پرویشن ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے میں تو بہت چھوٹا کہہ رہا ہوں when i cite him it becomes more authentic وہ یہ کہتے تھے یہ کہاں سے یہ کر کے رہے ہیں کیا بیان دے دیتے ہیں میں تو شرمندہ ہو رہا ہوں میں مرنے سے پہلے یہ سارے جملے ہیں یہ possible نہیں ہے بلکل آپ ایک بات آپ کو آپ دیکھئے یہ دیش کا کتنا دلوا گیا ہے اب مورکوں کا سردار کونہ ہے یہ آپ مودی جی نے بڑی اچھی بات کہ میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں کہ مودی جی نے کہا وہ جو مورکوں کا سردار تو مودی جی نے بتا دیا دیش میں کوئی مورکوں کے سردار ہیں اب جنتہ کام کرے نا ڈھونڈے کی کون ہے مورکوں کا سردار وہ تھوڑی بتائیں گے کون ہے اروڑا صاحب میں ایک situation آپ کو دیتا ہوں چلیے اب کیونکہ مودی جی نے بولا ہے تو بھائی وہ آج انہوں نے میرٹ میں کہا کہ مودی کی گارنٹی ہے مودی گارنٹی دے رہا ہے یہ بولا ہے انہوں نے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس لئے ہمارے دیش کے چنے ہوئے پردھان منتری ہیں مان لیجیے مان لیجیے ایک situation میں دے رہا ہوں کہ ایک کسی راج کے مکھے منتری ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا میں کیجریوال ہیمن سورین کی بات نہیں کر رہا ہوں چار سو کروڑ روپے ملتے ہیں حالانکہ ایڈی نے ہیمن سورین کا کوئی پیسہ نہیں برامت کر پائے سرک چھتیس لاکھ روپیا اور چوہتر ہزار یا پیچھتر ہزار روپے ارون کیجریوال کے گھر سے ملے تھے پیچھتر ہزار روپے میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ مان لیجیے کوئی مکھے منتری ہے اس کے پاس سے پانچ سو کروڑ روپیاں ملا تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ رشوت کا پیسہ ہے اور اگر رشوت کا پیسہ ڈیسائیڈ ہوا تو پھر اس کو لوٹایا کیسے جائے گا جنتہ کیسے چنے جائے گی مطلب یہ تو بہت آپ کو کمپلیکس ایک طرح کا پروسیجر نہیں لگ رہا ہے یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیا کوئی قانون آ سکتا ہے لیگلی نہیں ہے possible لیگلی it is not آپ نے ٹھیک کہا ہوئی تو میں کہتا ہوں آپ وکیل ہوتے تو سب کی دکان بند کرتے آپ نے ساری بات تو وہ کر دی کیا چھوڑے آپ نے وہ کیس پروپٹی ہے اس بات کو میں دوبارہ دوبارہ کیا کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کیس پروپٹی ہے وہ کوڈ ڈیسائیڈ کرے گی وہ ٹریزری سرکاری پیسہ ہو گیا ہو وہ کسی کا پیسہ دھوڑی ہے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں جملہ تب ہی تو میں نے کہا تھا یہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے رہا تندوری نے کتنے سال پہلے بولا جھوٹ شاندار بول رہے اور لوگ پاگر بن رہے ہیں میں اس لیے آپ دیکھو ڈی مولیٹیزیشن سے پورے دیش کی اکانومی آئی تک نہیں صدری ہے that was a ground for prime minister to resign آج اتنی بڑی جج نے یہ بولایا کہ ایک چیز اور بتا دیجئے ایک چیز اور بتا دیجئے آپ کا بہت لمبا کیریئر رہا ہے 48 سال مطلب بہت لمبا کیریئر ہے 48 سال 48 years میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے suppose کریے چار سو کروڑ روپیہ کسی رشوت کھور کا ہم نے جبت کر لیا تو پہلے سیشن کوٹ میں ماملہ چلے گا یا ایڈی کے کوٹ میں ماملہ چلے گا پھر ہائی کوٹ میں جائے گا پھر سپریم کوٹ میں جائے گا پھر اپیل ہوگی کتنا سال لگ جاتا ہے اگر کوئی چار سو کروڑ روپیہ کی رشوت کا فائنل آؤٹکم سپریم کوٹ کے بات کتنے سال لگ جاتے ہیں چھ مہینہ دو سال دس سال بیس سال کتنا ٹائم لگتا ہے یہ مجھے بتا ہے پندرہ سال بیس سال دس سال بھی لگ سکتے ہیں بیس بھی لگ سکتے ہیں پچیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اوپر چلا جائے اور کیس چلتا رہے یہ کتنا موڈی جی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی چناؤ کے بعد ہی مطلب پبلک کو تو یہ لگ رہا ہے کہ چار جون کو موڈی جی پھر سے شپت لیں گے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں بیس سال لگے گا اگر کوئی ویقتی ہی تو انہوں نے نقصہ خود ہی بتایا بردان منتری نے اچھی بات کریا لوگوں کو سمجھنا چاہیے انہوں نے کہا ڈھونڈو کون ہے مورکوں کے سردار تو جنتہ ڈھونڈے ہم تو نہیں ڈھونڈ رہے نہیں سر مجھے آپ لاو بتائیے کیا کیا ہندوستان کے قانون میں possible نہیں ہے law does not permit وہ case property آپ نے ٹھیک ہی کہہ دیا وہ case property ہے وہ ٹریزری میں چلی جائے گی پھر government کے پاس رہے گی پیسے وہ school میں لگے گا کہ کس میں جائے گا وہ سرکار کا پیسے کسی individual کا پیسہ تھوڑی وہ واپس کر رہی ہے سرکار یا government یا court نہیں نہیں مودی جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پتہ لگا لیا کہ اس مکہ منتری کو نوکری کے بہانے اگر اس نے پیسہ لیا یا کسی اور سے پیسہ لیا وصولہ گیا public سے تو اگر ہم نے پتہ لگا لیا یہ اگر پیسہ دینے والے کا کون ہے دینے والا کون ہے یعنی اس مکمنتری کو کس نے پیسہ دیا تھا اگر ہم نے یہ پتہ لگا لیا تو یہ پھر جنتہ کو ہم واپس کرا دیں یہ ساری باتیں ان کی اتنی لمبی لمبی جو فیکٹیں ہیں اس کا کوئی مائنہ نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ جو آپ نے ای ڈی کے کیسز پولٹکل کیسز سٹڈی کیے ہیں وہ کمزور کیس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ای ڈی کے کیسز جتے بھی ہے اب یہ پروسی بیپک جی پروف آف پوڈنگ is in its seating یہ منیز سوسودیا کو اندر رکھے ہوئے ہیں منیز سوسودیا کو اب تک سجا کیوں نہیں کر دی ڈی ٹوڈے ٹرائل کر کے سجا کر دیتے ہیں یہ کمپلیننٹ ڈیٹ مانگ رہا ہے ایکیوز ڈیٹ نہیں مانگ رہا دیکھئے کرمینل ٹرائل میں میں نے اتنا کیا ہے کام ایکیوز ڈیٹ مانگتا ہے یار تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ تاکی بندہ اوپر چلا جائے کمپلیننٹ یہاں پر ای ڈی ڈیٹ مانگ ای ڈی اس کو پروسیبیوشن نہیں کر رہی ای ڈی خالی اندر کر رہی ہے کس کے کہنے پہ کر رہی ہے سارے دیش کو پتہ ہے سارے دیش کو پتہ ہے پیرٹ سپریم پورٹ نے بولا کیج پیرٹ یہ پنجرے میں توتا ہے یہ سپریم پورٹ نے بولا ہے میں نہیں بول رہا ہوں میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں میں اگری کر رہا ہوں ریوکان صاحب اب یہ معاملہ تو بڑا پیچیتہ کر دیا ارولا صاحب ارولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ تو بیس سال لگ جاتے ہیں کیس پروپرٹی ہے کیسے ایڈنٹی فائے ہوگا تو میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں اس نشکرس پہ پہنچ رہا ہوں آستھائی روپ سے کہ کیا پھر یہ ایک چناؤ کا سٹنٹ ہے کیا یہ پھر سے وہ جو پندرہ لاک کی بات ہے اس کو نئی بوتل میں پیک کر کے موڈی جی دیپک جی اس کے دو پہلو ہے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ موڈی جی اس میں بے ہاتھ گھیرے ہوگی ایڈی والے مسئلے پر اور الیکٹرال بانڈ کے محبے پر بیپکش نے سوشل میڈیا نے اور جو بھی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ بلکل آخری آدمی تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ ایڈی جو کام کر رہی ہے وہ سرکار کے ایشارے پر کر رہی ہے آپ نے میم سو بہت سارے دیکھیں ہوں گے ویڈیو دیکھیں ہوں گے کہ جو جس نے بہت جوائن کر لی وہاں ایڈی نہیں جا رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی ایکچولی خیرے ہوئی ایڈی والے ایشو پر آم جنتا تک آخری بیقچی تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایڈی کیول سرکار کے ایشارے پر کام کر رہی ہے بپکش کو کمزور کر رہی ہے اس کو دبا رہی ہے کیونکہ ایڈی وہیں پہنچتی ہے جو بپکش میں ایک میرے ایک میرے کیا ہوا ہمیں تھوڑا دھیمیں بولیے تھوڑا دھیمیں بولیے یا ایئر پیس ہے آپ نے کیا ایئر پیس لگایا یا سیدھے بول رہے ہیں سیدھے تو تھوڑا دھیرے بولیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایئر جا کے کہیں کچھ ہو رہا ہو تھوڑا سلو بولیے بس جی جی دیپک جی میں یہ کہہ رہا تھا really ڈی ڈيühr پر ایڈی والے م طے پر موڈی جی پوری طریقے سے moyen دیشک کا آخری بھی یہ جان چکا ہے کہ ای ڈی درسم سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے ڈی ڈیanı میں مہدان میں بپکش ٹکے ہی نہیں اس کے لیے ایڈی کا حملہ کیا ہے اور یہ بات تمام ویڈیو میں بھی یہ بات آگئی کہ جو جس نے بیجے پی جوائن کر لیا اسے ایڈی پریشان نہیں کر رہا ہے جس کا دھندہ چل رہا تھا اس نے اگر چندہ دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ایڈی پہنچ گئی وہاں پہ تو اس میں ایکس پوج ہو گئے موڈی کی اب جو جنتہ جس بات کو سمجھ گئی ہے تو اس کو ڈائی بٹ کر دے کے لیے یہ انہوں نے کھیل کیا ہے کہ نہیں جو آ رہا ہے وہ تو ہم آپ کو ہی دینے والے لگ رہا ہے انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھا ہے کہ اتنے لالچی قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اپنا بیویک ہو چکے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو جو بتایا کہ وہ بیٹی کیا بول کیا اشارہ کر کے چلا گیا مجھ سے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایڈی ہے ایڈی کے جریعے جو کھیل ہو رہا ہے اس سے موڈی جی کے پاس کوئی ایجنگا رہی ہے آپ نے دس سال جو سرکار چلائی آپ نے کیا ریپورٹ کارڈ پیش کیا ہے اس کے پہلے جو آپ سوکولڈ گارانٹی دے رہتے ہیں ان کا کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ راجنیتک روپ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے موڈی جی کو یہ ایک نیا جملہ دکھنا پڑا اور میں نے کہا نا کہ یہ آپ تک کا سب سے بڑا جملہ ہے مجھے جملہ ہے جملہ ہے جملہ ہے ایک چیز میں فائنل قویسٹن عروض صاحب آپ سے پوچھوں گا سنشیپ میں جواب چاہوں گا اگر جو رویکان جی کہہ رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے لیگلی کہ ایڈی کا پیسہ ہے پروپرٹی کے سے بہت وقت لگتا ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور رویکان جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ ہے پرلوبن دیا جا رہا ہے ووٹر کو رجھایا جا رہا ہے جیسے پندھرہ لاکھ روپے کی بات انہوں نے کی تھی کیا الیکشن کمیشن کو انٹر فیر کرنا چاہیے کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کریے کیونکہ یہ تو ایک طرح کا پرلوبن ہے you are alluring the voters کیا اس میں الیکشن کمیشن کو ہستک شیپ کرنا چاہیے نوٹس بھیجنا چاہیے مہدی جی کو جو الیکشن کمیشن مہدی جی کے یہ بولنے پہ کہ آپ پلواما کے جوانوں پہ ووٹ دیجئے نہیں بولا اتنا بڑا پاپ تھا وہ خالی illegal نہیں تھا that was playing with the sentiments of people i know as a student of law one it is illegal number one secondly it is immoral also اس پہ جو نہیں بولا تو یہ تو ان کے لیے یہ تو کچھ اتنا بڑا جوٹ ہے ہی نہیں جوٹ تو ہے اور بولنا کہ election commission کو stop کرنا چاہیے تھا کہ misguide کیسے کر سکتے ہو election commission کی ڈیوٹی نہیں ہے کی misguide نہ کرنے جو اس پہ نہیں بولے جو پلواما آپ نے پورے دیش کی آرمی بیش دی بتائیے ایک قسم کی آرمی بیش دی آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ election commission جو ہے وہ ہستک شیپ نہیں کرے گا رویکان جی کہہ رہے ہیں کہ جنتا سمجھ رہی ہے کہ جملہ ہے تو پھر جنتا پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ووٹ جنتا کو ہی دینا ہے اور جب ان کو دس سال سے پندرہ لاکھ نہیں ملے جب دس سال سے پندرہ لاکھ نہیں ملے تو یہ موڈی جی کا ای ڈی کا پیسہ کیسے مل جائے گا جو ایک طرح کا case property ہے بہرحال آپ دونوں لوگ آئے اور بڑی بیباکی سے بات تو رویکان جی آپ نے بھی کہیں نہ کہیں آنکے کھولی ہیں آج اور اروڑا صاحب نے جو رام جیٹ منانی سے لے کر اب تک کی جو باتیں بتائیں کہ صاحب یہ cheating بھی ہو سکتی اور ایک اچھی بات انہوں نے کہی انہوں کا پہلے electoral bond کا پیسہ تو واپس کر دو یہ unconstitutional ہے تو موڈی جی پہلے اپنا آٹھ ہزار کروڑ روپیا بانٹیں وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوگا میرا موڈی جی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہم جنتا پر چھوڑتے ہیں چار جون کو نتیجہ آئیں گے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کارڈ چلا کی نہیں چلا اروڑا صاحب آپ نیویورک سے سیدھے جوائن کیے سمیت دیا سو نائس آف یو تھانک یو سو مچ پروفیسر صاحب آپ نے لکنوں سے سمیت دیا اس وشے پر تھانک یو سو مچ بہت افیو کہ آپ نے ہمارے کاریکٹر میں دوستوں کی طرف سے ابھار اگین تھانکس آلوٹ سر تھانک